السلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت نہم کی تاریخ نویسی اس کے پہلے سبق تاریخ کے معاقص کے اہم خلاصہ اور اس کی سرگرمیوں کے ساتھ آپ کا استقبال ہے مہین دیکھیں کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارا چینل کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے پہلے اہم نقاط کا متعلق کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سرگرمیاں کریں گے جدید دور کے تاریخ کے معاقص پہلے دیکھتے ہیں کہ جدید دور کے تاریخ کے معاقص کون کون سے ہیں تحریری معاقص، طبعی معاقص، زبانی معاقص اور سمائی و بسری معاقص جدید دور کی تاریخ کے معاقص دوسرا جدید دور میں تاریخ نویسی کے لیے علاقہ، ریاستی، ملکی اور بین الاقوام سطح کے معاقص کی مدد لے سکتے ہیں دوسرا تحریری معاقص تحریر ماخذ میں شائع سدہ مواد اور محفوظات کا محفوظات محضو مخطوطات کا شمار ہوتا ہے دوسرا اغبارات رسائل کتابیں سرکاری حکم نامیں گزٹ ڈاک ٹکٹ لغات عدب وغیرہ شائع شدہ مواد ہیں تیسرا روزنامچے مراسلات خطو کتابت تاریخی دستاویزات آرکائیوز مخطوطات ہاتھ سے لکھی ہوئے خط میں شامل ہے اشاعتی ادارے انیس سو اکسٹھ اسو سے دو ہزار تک کے اہد میں اغبارات رسائل جیسے اشاعتی ذرائع منظر عام پر آئے ہیں چلی اگلا دیکھتے ہیں اشاعتی ذرائع انیس سو اکسٹھ سے دو ہزار تک کے اہد میں اغبارات رسائل جیسے اشاعتی ذرائع کی بڑی اہمیت تھی بھارت میں توسیقاری لیبرلائزیشن کے آغاز کے ساتھ انٹرنیٹ کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے اشاعتی ذرائع کو متبادل دستیاب ہو گیا چوتھا اغبارات کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے اغبارات کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی واقعات اور سیاست کا علم ہوتا ہے تیسرا فنون کھیل تہذیبی زندگی عدب پر تحریر شائع کی جاتی ہے چوتھا مخصوص مواقع پر اغبارات معلوماتی زمین میں شائع کرتے ہیں سال کے آخر میں سال بر میں خوب پذیر ہونے والے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں سال نامہ لکھتے ہیں پانچوہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا پی ٹی ایک سرکاری خبر اصائدارہ ہے جو ملک بر کے اغبارات کو خبر اہم مضامین فرام کرتا ہے سحافتی مضامین تصاویر معاشی و سائنسی مضامین فرام کرتا ہے انیس سو نوہ دیسوی کے بعد پی ٹی اے نے ٹیلی پرینٹرز کی وجہ ہے سیٹلر ٹیلی کاسٹنگ تیکنک کے ذریعے خبریں فرام کرنے کا آغاز کیا ہے ڈاک ٹکٹ ڈاک ٹکٹوں میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے ڈاک ٹکٹوں کے جمعہ حجم کا تنوں موضوعات کی اختیرہ رنگوں کی آمزی شمیں مختلف قسم کی معلومات دیتی ہیں موقع میں ڈاک سیاسی رہنماوں پھولوں جانوروں پرندوں واقعات اور اداروں کی سلور جوگلی سے لے کر جشنے صدی تک کے مواقع پر ڈاک ٹکٹ کا اجرہ کرتا ہے ڈاک ٹکٹ تاریخ قائق انمول ورسہ ہے ڈاک ٹکٹوں کے ذریعے ڈاک ٹکٹوں کے ذخیرہ کار جال کو پربھا جال کوپر بھاردی ڈاک ٹکٹوں کے متعلق عالمی سطح پر لے گئے ہیں ڈاک ٹکٹوں کے ذخیرہ کار جال کوپر یہ جال کوپر جان کوپر ہو سکتا ہے آٹوا سکھ کے سکھوں اور نوٹوں کے ذریعے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں سکھوں کی دھات شکال ان پر بنی ہوئی تصویریں تحریروں کے متعلقے سے تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں سکھوں پر لکھے ہوئے پیغام سے معاصر اہم موضوعات اور مسائل کی معلومات ہوتی ہیں نوٹوں کو چھاپنے کی ذمہ داری ریزر بینک آف انڈیا کی ہے جس کا صدر دفتر ممبئی میں ہے نووہ میوزیم اجائب گھر آشیہ اہتیار کتابیں مجسمیں وغیرہ کی فنکاران انداز میں مستقل نمائش یعنی اجائب گھر ہے بھارت کی تمام ریاستوں میں اس ریاست کی اپنی خصوصیت بتانے والے میوزیم خائم ہے کچھ شوقین زخیرہ کار اپنے شخصی میوزیم بھی خائم کرتے ہیں چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم ممبئی میں ہے ریزر بینک آف انڈیا کا میوزیم پھونہ میں ہے چھٹا تاریخ لکھنے اور مطالق کرنے والوں کے لئے اجائب گھر انتہائی مفید ہوتے ہیں دسوہ زبانی ماخذ جو عداب نسل در نسل زبانی روایت کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے ایسے زبانی ماخذ کہتے ہیں زبانی عدب سے معاصل انسانی زندگی کی روایت اخاید رسم و رواج وغیرہ کا اظہار ہوتا ہے لوکتہ لوگگیت کہاوات ضرب الامثال شعر پاوڑے وغیرہ کا چمار زبانی ماخذ میں ہوتا ہے لوگ شاہر انہ بھوساٹے شاہر عمر شیخ نے پاوڑوں کے ذریعے متحدہ مہراشت کی تحریک میں لوگوں کو شریک ہونے کی ترغیب دی گیارہ سمائی و بسری ماخذ دور درشن یا ٹی وی فلم و انٹرنیٹ وغیرہ وسائل کو سمائی و بسری ماخذ کہا جاتا ہے بارہ فلم انڈسٹری اور ٹیلی ویزن انسٹیٹ آف انڈیا ایف ٹی ٹی آئے بھارت سرکار نے پھونا میں انیس سو ساٹھ میں ایف ٹی ٹی آئے ایف ٹی آئے کا خیام کیا تھا اس ادارے میں عوامی تعلیم کے ساتھ ساتھ فلم سازی کے تمام شعبوں کی تربیت دی جاتی ہے تیرہ انڈین نیوز ریویو اس ادارے نے سیاست سماجیات فنون کھیل سخافت جیسے شعبوں میں اہم واقعات پر موبنے دستاویزی فلمیں بنائی ہے اس ادارے نے لیڈرو سماج اور ملک کی خدمت کرنے والے اشخاص اور ملک کے اہم مخامات کی معلومات دینے والی دستاویزی فلمیں یعنی ڈاگیمنٹری بنائی ہے تین ایسی معلوماتی اور دستاویزی فلمیں جدید بھارت کی تاریخ کے سمائی و بسری ماخذ ہیں چودہ تحریری ماخذ کی نگہ داشت جدید احد میں نئے نئے ماخذ تیزی سے سامنے آ رہے ہیں انٹرنیٹ پر زبردست معلوم فرام معلومات فراہم ہیں لیکن تاریخ کے مطالع کرنے والوں کو ان معلومات کی صداخت کی توسیخ کرنا ضروری ہے تاریخ انسانی زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے اس لئے یہ اہم ہے اس لئے ہمیں تاریخ کے تمام ماخذوں کی تحفظ کی کوشش کرنی چاہیے چلے سوال جو آپ کو حصے میں آتے ہیں اور پہلا سوال ہے زیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان مکمل کیجئے بھارت خومی آرکوائز ڈائش میں ہے پونہ دہلی کلکتہ ہدر آباد سمائی و بسری ماخذ میں ڈائش کا شمار ہوتا ہے اخبارات دور درشن آکاشوانی رسائل دور درشن تبای ماخذ میں ڈائش کا شمار نہیں ہوتا سکھے زیورات عمارت کہاوت چلے دیکھتے ہیں بھارت کا خومی آرکائب نئی دیلی میں ہے سمائی و بسری ماخذ میں دور درشن کا شمار ہوتا ہے تبای ماخذ میں کہاوت کا شمار نہیں ہوتا اخباریت کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے ریزر بینک آف انڈیا کا صدہ دفتر ممبئی میں ہے مندر جزہل سے غلط جوڑی پہچان کر لکھئے جال کوپر کسما گرج انہوہ ساٹے عمار شیخ اب اس میں عمار شیخ تصویروں کا زخیرہ کار یہ غلط ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے عمار شیخ تصویروں کا زخیرہ کار نہیں ہے بلکہ یہ غلط جوڑی ہے جال کوپر ہے تصویروں کا زخیرہ کار تحریری معاقض اپریس ٹرسٹ آف انڈیا نوٹ لکھنا ہے پہلا تاریخ نویسی میں تحریری معاقض انتہائی بھروسہ مند خابل اعتماد وسیلہ ہے تاریخ معاقض میں اخبارات، رسائل، کتابیں، سرکاری گزت، لغاتی عدب جیسے مدبوع عدب اور روزنامچے مراسلات، آرکائز میں محفوظ دستاویزات، مخطوطات وغیرہ خلمی تحریروں کا شمار ہوتا ہے ان معاقضوں سے سماجی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں تحریری سخافت زندگی انتظامی پالیسیوں، سماجی روایات سماجی ترقیب وغیرہ تمام پہلو کا متعلق کر سکتے ہیں موجودہ زمانے میں معلومات حاصل کرنے کا اہم تحریری معاقض انٹرنیٹ بھی مہیا ہے چلے دیکھتے ہیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا پی ٹی آئے ملک بر کے اخبارات کو دنیا بر کی خبر فرام کرنے کا کام پی ٹی آئے، یو این آئے، سماج سماچار بھارتی، ہندوستان سماچار نامی ادارے کرتے ہیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی طرف سے دنیا بر کی اہم واقعات کی افتدائی تفصیل اور اہم موضوعات پر مضامن حاصل ہوتے ہیں پی ٹی آئے 1953 سے صحافتی مضامن تصاویر، معاشی و سائنسی موضوعات پر مضامن اخبارات کو فرام کر رہی ہے انیس سو نووت کی دہائی میں پی ٹی آئے نے ٹیلی پرنٹرز کے بجائے سیٹیلائٹ ٹیلی کاسٹنگ ٹیکنک کے ذریعے ملک بر میں خبروں کی ترسیل کا آغاز کیا پی ٹی آئے خبر رسائے ایجنسی سرکاری ہونے کی وجہ سے اس ایجنسی کے ذریعے دیوی خبریں مستند اور خابل اعتماد تسلیم کی جاتی ہے اس لیے یہ مطن تاریخ لکھنے کے لیے اہم اور مفید ہے مندازہ البیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجئے ڈاک کا محکمہ ڈاک ٹکٹو کے ذریعے بھارتی سخافت کا ورسہ اور جگ جہتی کی تحفظ کی کوشش کرتا ہے جدید بھارت کی تاریخ لکھنے کے لیے سمجھے بسری محاخص اہم ہوتے ہیں چلیے پہلا دیکھتے ہیں ڈاک کا محکمہ ڈاک ٹکٹو کے ذریعے بھارتی سخافت یا ورسہ اور جگ جہتی کی کوشش کرتا ہے بھارت تنو سے بھرپر ملک ہے محکمہ ڈاک نے اس تنو کو اپنے محکمہ ڈاک کے ٹکٹو کے ذریعے پیش کیا بھارت کی آزادی کے بعد سے ڈاک ٹکٹے ہمیں بدلتے وقت کے بارے میں معلومات دیتی ہے محکمہ ڈاک نے مختلف سیاسی رہنماؤں کے یوم بلادت وفات تاریخ واقعات کے سلور جوبلی جشن صدی جانوروں پرندوں پھولوں ملک کے مختلف تہرہ و اتحوار و جشن اہم اداروں کے یاد وغیرہ میں ڈاک ٹکٹ جائری کیے ہیں اس طریقے سے محکمہ ڈاک اپنے ٹکٹو کے ذریعے بھارتی سخافات تاریخ کے خیمتی ورسے اور یک جاتی کے تحفظ کی کوشش کرتا ہے چلے دیکھتے ہیں دوسرا جدید وارت کے تاریخ لکھنے کے لیے سمی و بسری ماخذ اہم ہوتے ہیں دور درشن فلمیں انٹرنیٹ معلوماتی فلمیں وغیرہ کو سمی و بخری بسری ماخذ کہا جاتا ہے ان وسائل کی وجہ سے جاری واقعات کو فلم آیا جا سکتا ہے سیاست سماجیات فنون کھیل جشن تاریخ یادگاروں کو فلمانے کی وجہ سے سارے واقعات چیزیں ہم بار بار دیکھ سکتے ہیں معلوماتی اور دستاویزی فلموں کی وجہ سے تاریخ دوبارہ زندہ ہوتی ہے جو تاریخ لکھنے میں مددگار ہوتی ہے اس لیے جدید بھارت کی تاریخ لکھنے کے لیے سمی و بسری وسائل اہم ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک ویپ خاکہ دیا ہے موجودہ دور میں تاریخ ماخذ، تحریری ماخذ، زبان ماخذ، طبعی ماخذ، سمی و بسری ماخذ اب زبان ماخذ میں کیا کیا ہے؟ لوگ گیت، لوگ کہانی، کہاواتے اور اشار اور پاڑے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آگلے ویڈیو تک کہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے گوڈ بائے